بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک لائف ناظرین کچھ پاکستان کے حوالے سے بڑی اہم اور اچھی خبریں اور کچھ خبریں جو پاکستان سے متعلق ہیں لیکن کافی اہم ہیں ان پر میں آپ سے بات کرتا ہوں سب سے پہلے پی آئی اے پاکستان انٹرنیشنل ایلائن یورپ کی فلائٹس کا انشاءاللہ اس سال سے آغاز ہونے جا رہا ہے اس پر کیا کام ہوا دوسری بڑی خبر جو ہے کرپٹو کرنسی سے پاکستان کس طرح اربو ڈالرز کم آ سکتا ہے اور یہ کرپٹو کرنسی جو آپ کو پتا ہے ایک بہت بڑی گیم جو پاکستان کے لیے بند سکتی ہے لیکن اس پر کیا ہو کے آ رہا ہے اور تیسری خبر جو ہے وہ دس سال کے بعد آپ کو پتا ہے ایران ترکی اور پاکستان کی جو ٹرین ہے وہ انکرہ پہنچی پاکستان کا ساز و سامان مسنوات لے کر یہ ٹرین جو ہے ایران کے راستے ترکی پہنچی اور اس کے ساتھ جو کیا پاکستان کی ایسی سٹیبلیٹی جوڑی ایکانومی جوڑی ہے جس کا فائدہ ہوگا اور کچھ اب تشویشناک خبریں بھی ہیں جیسے ابھی پاکستان نے جو ہے ترکی سے جو ہیلیکاپٹرز کی ڈیل کی تھی ڈیڑھ ارب ڈالر کی وہ اب پاکستان نے کیوں کینسل کی اور اس کا متبادل کیا ہے کس کے کہنے پر کی اس کی کیا وجوہات ہیں اس پر تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا دبئی آپ کو پتہ ہے اس وقت ہندوستان والی سائٹ پر جو چناروں کی سرزمین کا علاقہ ہے وہاں پر ایک ڈرائی پورٹ بنا رہا ہے اس ڈرائی پورٹ سے کیا اثرات ہوں گے کیونکہ اس سے پہلے وہاں پر آپ کو پتہ ہے انہوں نے فلائٹ آپریشن شروع کیا تھا جہاز ہوائی سفر شروع ہو گیا تھا جس کی پاکستان نے گزرنے کی جازت نہیں دی لیکن اس ڈرائی پورٹ سے پاکستان کو کیا کوئی فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا یہ بڑا اہم معاملہ ہے آپ تک اس کی معلومات پہنچنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی آپ کو پتہ ہے امپورٹنٹ خبر پی آئی اے کی ہے اس سے شروع کرتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے ہوابازی کی سنت ہے اسے ایک نیا خون مل گیا ہے یورپ امریکہ کے یہ جو روٹس ہیں یہ بڑے مہنگے ہیں یہاں سے بڑا پروفٹ ہوتا ہے ابھی تھائیلینڈ نے تین روٹ پاکستان کے شروع کیا اسٹریلیا سے اب پاکستان ائر لائن کو یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا نقصان کہاں سے شروع ہوا دوزار بیس میں جب ائر بس اے تھری ٹونٹی جو کراچی میں آپ کو پتہ ہے بہت بہت بڑا حادثہ ہوا تھا بہت سی شہادتیں ہوئی تھی اور اس کے بعد پھر حکومت نے تفتیش شروع کی تھی بھی دیا گیا تھا فراڈ کی وجہ سے چارجز بھی لگے تھے اور آٹھ پائلٹس کے جو اس تفتیش کے نتیجے میں جو ہوئی تھی اس میں برطرف ہوئے دنیا نے کہا جی یہ دیکھیں پی آئیے ہم لوگوں نے خود پاکستان میں صحافیوں نے بڑا شور مچایا کہ یہ دیکھیں حکومت نے خود اپنے سر سارا الزام لے لیے لیکن وقت نے ثابت کیا کہ آپ نے اپنی غلطیوں کو تسلیم کیا انہیں صدارا بجائے یہ کہ دنیا آپ کی وہ غلطیاں پکڑتی اور تاہیات پابندی کا سامنا کرنا پڑتا ہم نے خود اسے اون کیا ایک گڑبر تھی غلطی تھی اسے ٹھیک کیا اور آج دیکھیں الحمدللہ وقت گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا آج الحمدللہ دوبارہ پی آئیے جو دنیا کی فضاؤں پر راج کرنے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ پروفٹ ہوگا اور یہ وہ ادارہ تھا جسے مفت بیچنے کے لیے سابق حکومت تیار تھی آپ کو یاد ہوگا سٹیل مل لیں یہ مفت تھا اب انشاءاللہ اس میں بہتری آ رہی ہے پروفٹ کی طرف دوسری آپ کو پتا ہے خوشکبری دس سال سے پاکستان ایران اور ترکی کے درمیان ٹرین تجارت کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا یہ ٹرانسپورٹ اور انفرسٹرکچر کی دنیا میں بہت بڑا قدم تھا آپ دیکھیں کہ تیرہ دن میں یہ ٹرین جو ہے یہ بھری ہوئی ٹرین سامان لے کر مسنوات سے بھر کر ایران کے راستے ترکی پہنچی پانچ ہزار نو سو اکیاسی کلومیٹر کا سفر تیہ گیا اس نے اور اس پر جو چھ میٹر لمبے آٹھ بڑے بڑے لوڈر وہ ویگن والے آپ کو پتا ہے کنٹینر جو ہے بڑے ہیوی والے وہ ساتھ لے کر گئی انڈسٹری اور بزنس اسے انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ کس طرح پاکستان ایران اور ترکی سے آگے دنیا میں کس طرح نکلے گی اس سے کس طرح فائدہ ہوگا اور سب سے بڑھ کر دیکھیں وقت آپ کا بچر ہے لاغت آپ کی بچ رہی ہے ہوائی راستے سے اور دوسرے سے جہاں سی سے آپ کو پینتیز دن لگتے تھے اب کم ہوکے بارہ تیرہ دن لگ رہے ہیں تو یہ بہت پاکستان کی جو ایکسپورٹ اس میں انشاءاللہ ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا ٹرین والا بہت اہم معاملہ ہے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس میں بھی ترقی ہوگی اس کی آپ دیکھ لیں مثال ابھی ہندوستان نے ابھی افغانستان اور ہندوستان کے درانے فری ٹریٹ کے ایک معایدہ ہے ایران اپنے جو سیب ہیں وہ افغانستان جا کر ان کی مہر وہاں افغانستان کی لگا کر ہندوستان کی مارکٹ میں بھیج رہے ہیں اب دیکھیں وہاں دس کلو سیب کی جو پیٹی ہے وہ پانچ سو رپے کی ملتی ہے ہندوستانی لیکن ہندوستان میں کشمیر سے آئے ہوئے سیب جو ہیں ایپل وہ بکتے ہیں وہ تقریباً سات سو آٹھ سو رپے کی پیٹی ہے اب ایران کے جو سیب ہیں جو افغانستان کی مہر کے ساتھ آتے ہیں وہاں پر اتنے مشہور ہو چکے ہیں کہ ہندوستان کی جو مقامی کسان ہے اور وہاں کی زراد سے منسلک جو لوگ ہیں تجارت کر رہے ہیں کشمیر سے بہت بڑی مارکٹ ہے وہ تنگ پڑ گئے ہیں انہوں کا کام بھی کوئی ٹھپ گئے ہیں وہ حکومت تو کہہ رہے ہیں آپ یہ بند کریں ورنہ ہماری فصلیں بغاد یہ سب تباہ ہو جائے گا لیکن لوگوں کو سستی چیز مل رہی ہے حکومت بھی خوش ہے وہاں ایمپورٹ سے اب اچھا ایران کو بھی فائدہ ہے کہ فری ٹریڈ کے نام پر وہ افغانستان سے بھی جوار ہے اب آپ سوچیں پاکستان کی ٹریڈ جیساں ترکی ایران سے ہے تو مصنوعات ہماری یورپ سے آگے جائیں گی کوئی اس کو پر ٹیکس وغیرہ نہیں لگ رہے کوالٹی کا میاری مال دنیا کو ملے گا سستے دامو اگر پاکستان ملکی سطح پر نیشنل لیور پر ایک مکمل فریمورک بنائے تو یہ پاکستان کی ایکانومی میں ایک بہت بڑا سنگے میل ادا کر سکتے اس کی وجہ دیکھیں کہ اب یہ حالی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ خبریں اب تو ہر پوری دنیا میں آ چکی تھی کہ پاکستان میں بیس ارب ڈالر لوگوں کے پاس کرپٹو کرنسی میں موجود ہیں یہ اب اس کرنسی پر حکومت دیکھیں اب چھاپے بھی ماری ہے ہزاروں اکاؤنٹ بھی منجمت کر رہی ہے لوگ کیا کریں وہ پیسہ دنیا کے دیگر ممالک میں ٹرانسور کریں ڈالرز میں اب لوگ اس میں اپنا پیسہ تو ڈال لیں بلکل اسی طرح جس طرح ہندوستان میں دیکھیں وہاں بین کیا گیا اب ہندوستان پاکستان اور ویتنام تین ممالکر میں آپ کو صرف بتاؤں تو دس ملین ڈالر کی جو بڑی ٹرانسیکشنز ہیں وہ بے تالیس ویصد وہاں ہوتی ہیں انتیس ویصد پاکستان اوٹھائیس ویصد ویتنام تو اب دیکھ لیں تین ممالک سے کتنی بڑی کرنسی کی یہاں پر جو مارکٹ اس کی کرپٹو کرنسی کی سٹاک ایکسچینج کو بھی اس سے فائدہ ہو سکتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کرنسی سٹیٹ بینک کے انڈر آتی نہیں اور اسے کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے غلط ہاتھوں میں بڑے ارام سے چلی جاتی ہے منی لانڈرنگ بغیرہ بڑی آسان ہو جاتی ہے اسی لئے حکومت اسے اپنانے سے گریز ہے کہ دنیا میں بھی سوائے ایک سلوڈور کے علاوہ شاید دنیا کو کوئی ایسا ملک نہیں جہاں یہ چل رہی ہے اس لئے حکومت پر کوئی کام نہیں کر رہی کوئی فریمورک نہیں بنا رہی لوگ اس وقت بھی دیکھیں ڈالرز گھروں میں سبھال کر بیٹھے ہوئے کہ ہم اس میں لگائیں اور رات و رات امیر ہو جائیں اس میں ان کا لقصان بھی ہوگا فائدہ بھی ہوگا لیکن اگر یہ دنیا کے دیگر ممالک پر پیسہ لے جائیں گے تو پھر اس پر ہمارے ڈالر پر ہماری ایکانومی پر بڑا فرق بڑھ سکتے ہیں اس معاملے کو سوچنا ہوگا اس پر کچھ کام کرنا ہوگا حکومت کو کوئی فریمور کچھ آئیڈیا نکالنا ہوگا پچھلے دنوں نے کچھ کیا تھا پھر فوات چودری نے آکے فریس کانفرنس کی کہ ابھی ہم اس پر تیار نہیں ہیں لیکن اس کا کوئی میکنزم بنانا بڑا ضروری ہے کہ اتنا زیادہ پیسہ دیکھیں آپ کے ملک میں اس طرح پڑا ہو تو اس کو استعمال نہ کیا جائے ریزرو نہ بڑھائے جائے تو یہ معاملہ کچھ بہتر نہیں ہے اچھا اب ایک اور جو خبر میں آپ کو ترکی کے حوالے سے دے رہا تھا کہ ڈیڑھ ارب ڈالر کے جو ترکی سے تیس ہیلیکاپٹر پاکستان نے لینے تھے وہ انکار کر دیا وہ یہ خبر آپ کو پتہ ہے ابھی ساری ویب سٹ مقامی ویب سٹ پر لگی ہوئی ہے کہ آئی ایس پی آر کے جو میجر جنرل ہے بابر افتخار ان کے حوالے سے خبر تھی بودھ کے دن کی کہ یہ جہاز یہ جو ساری ہیلیکاپٹر ہے یہ اس لیے نہیں لے رہے کہ اس کے انجن جو ہے وہ امریکن بنے ہوئے ہیں جو کمپنیاں وہاں بنا رہی ہیں امریکن انجن وہ ایکسپورٹ کا لائسنس نہیں دیتی دوسرا پاکستان انٹرسٹڈ ہے چین کے بنے ہوئے وہاں کی جو انجن ہے پاکستان کی کوشش ہے چین کے بنے ہوئے جو ہیلیکاپٹر ہیں وہ لے لیے جائیں کیونکہ انہیں سنبھالنا انہیں مینٹنس کرنا اور ان پر ٹریننگ کرنا وہ بڑا آسان ہے زیٹ ٹین اور زیٹ ٹین ای یہ ہیلیکاپٹر ہیں جو پاکستان چین سے خریدے میں زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں اور پاکستان چین کے تعلقات آپ کو پتہ ہیں اس حساب سے وہ اور طرح ملیں گے یہ ڈیڈ عرب کی ڈیل تھی دوہزار اٹھارہ میں ترکی سے یہ تیس ہیلیکاپٹر لینے کی بات چاہی تھی لیکن پھر ایکسپورٹ پرمٹ بنانے کے لیے امریکن کمپنیوں کے وہ بڑے مسائل تھے اور پھر دوسری جو اہم بات جو میں نے نوٹ کی ہے وہ امریکہ نہیں چاہتا کسی طرح یہ پاکستان کو ملیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ اس ٹیکنالوجی کو انجن کا امریکہ گئے تو پھر چین یہ ٹیکنالوجی اٹھا لے گا کپی بنا لے گا تو ان کے لیے پھر مسئلہ ہے دوسرا ترکی پر جو آپ کو بتا ہے اس فور انڈرڈ بیچنے کے لیے وجہ سے جو ایکنومک سینکشنز لگی ہوئی ہیں وہ بھی ہیں تو اس پر بھی آپ کو بتا ہے لیکن حیرانگی کی بات ہے بھی ہندوستان کو سارا کچھ ہوا بیچنے کی اجازت مل گی اب پاکستان کے ساتھ یہ ڈیل تھی شاید اس میں پاکستان کا بہتری ہو اس میں اللہ کی کوئی بہتری ہو شاید اب ایک اور جو خبر میں نے آپ کو شروع میں بتائی جس طرح دبائی کی جو کمپنی ہے فرم ہے ہندوستان کی سائٹ پر چناروں کی سرزمین پر ڈرائی پورٹ بنانا چاہ رہی ہے ٹھائیس سو اکر کے ٹو ہنڈ ففٹی اکر جو ہے رکبہ ہے اس پر یہ ہندوستان اور دبائی کے درمیان آپس میں بھی یہ ایم او یو میمورننف انڈرسیننگ بھی سائن ہو گئے یہ ہندوستان کا ایک بہت بڑا گروپ ہے لولو گروپ یہ عرب پتی ہندوستانی کمپنی ہے یہ یہاں پر کھانے کا جو سامان ہے مطلب وہ جو فوڈ سے ریلیٹڈ پیکیجنگ ہے وہ ساری یہاں پر کریں گے اور اس سے پہلے عرب امرات نے دیکھیں ہوای جہاز سروس بھی شروع کی تھی جسے پاکستان سے گزرنے سے انکار کر دیا اب یہ ڈرائی پورٹ بن رہی ہے مقامی سطح پر اس سے تو پاکستان کو اور اندوستان کو ان تمام ممالک کو کیا فائدہ کیا نقصان ہو سکتا ہے اس پر میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی ہے دیکھیں اس ڈیل میں عرب امرات کیا آپ کو بتایا ہے اسرائیل کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ڈیولپ ہو چکے ہیں وہ سے مان چکے ہیں ان کا آنا جانا بھی ہو گیا ٹوریزم بھی سٹارٹ ہو گیا بڑے اچھے ان کے ایک فرینڈی ریلیشنشپ بنتے جا رہے ہیں دوسری طرف ہندوستان ان کے ساتھ پارٹنر ہے تو عرب امرات اسرائیل اور اس وقت جو ہندوستان ہے تینوں پارٹنر ہے اور امریکہ کے آپ کو بتایا کہ میں ان کی دوستی ہے یہ چاروں موالے کی دوسری طرف چائنا جو ہے وہ پاکستان کے جو لو سی ہے اس سائٹ پر بہت بڑی تعمیرات کر رہے ہیں سٹریٹیجی بنا رہے ہیں اب ہندوستان کو نظر آگئے کہ چائنا کی سٹریٹیجی بن رہی ہے اس طرح اور بظاہر یہ ساری بلڈنگز ہیں تعمیرات جو ہیں وہ کام کی ہیں مطلب وہاں پہ فوڈ پروسیسنگ یونٹس ہیں ڈرائی پورٹس ہیں کوئی ہوای جہاز بنے ہوئے اس طرح کے کام ہیں تو عرب امرہ تو اسرائیل کو شامل کر کے یہاں پر اس خطے کی ترقی لانے کی کوشش ہے چناروں کی سرزمین کی ترقی لانے کی کوشش ہے یہ مل کر فلاو بہبود کے لیے لوگوں کی کام کریں گے خطے پر نظر رکھیں گے پاکستان چائنا نظر آگئے ان کو اس خطے میں پھر امریکہ کو وہ پاکستان کی ضرورت نہیں ہے جس طرح وہ پاکستان کی پہلے منتے کرتے رہے کہ آپ ہمیں یہاں گھسنے دیں ہمیں آپ بیٹھنے دیں ہمیں اڈے دیں یہ دیں اب انہیں اس کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ وہاں پر ان کا جو ٹرائیکہ ہے پھر اس کے ساتھ چوتھا ملکیں مل کے یہ وہاں پر فلاو بہبود ہوگی لوگوں کی آپ سمجھ رہے ہیں فلاو بہبود کیسے ہوتی ہے یہ بزنسز ہوں گے سامنے دکانیں سامنے بنائی جائیں گی تو پھر اس پہ وہاں پر آہستہ آہستہ اس علاقے میں ترقی ہوگی تو اس ترقی سے یہ ہوگا کہ پاکستان اور چین اور جو باقی آپ کو پتہ ہے اس ملک ایران وغیرہ ہیں ان پر جو ملک ہیں وہاں پر جن کا ایک بڑے عرصے ساتھ یہاں پر یہ رہے ہیں لیکن اب چلے گئے ہیں اب ان کا وہاں کچھ نہیں رہا تو اب ان کا آہستہ آہستہ وہاں پر اثر و رسول دوبارہ قائم ہو جائے گا تو یہ ایک بڑا اہم انیشیٹیو ہے اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اور چائنہ اور جو باقی دیگر ممالک ہیں وہ اسے کیسے لیتے ہیں ان کی جو ڈرائی پورٹ بننے سے ان کی جو مقامی سطح پر سنتے ہیں انہیں کیا لقصان ہو سکتا ہے یا فائدہ ہو سکتا ہے لیکن سٹرٹیجکلی یہ بڑا اہم ایشو ہے اس لئے اس کو آنے والے دنوں میں میں اس پر انشاءاللہ مزید تفصیلات اپنے یوٹیوب چینل پر ضرور شیئر کروں گا آپ دیکھتے رہے گا اور اس پیج کو میرے کو فالو کر لیں اگر آپ کو یہ خبریں روزانہ سننی ہیں تاکہ وہ آپ کو آرام سے مل جائیں فالو کا بٹن آ رہا ہوگا اسے دبا دیں اور اگر یوٹیوب پہ آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی بیل کا بٹن ہے اور سبسکرائب کا بٹن بھی ہے وہاں تو وہ دیکھ لیں اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے جائز دیں اللہ حافظ